بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ سیکھ چکے ہیں لویسٹ کومن ملٹیپل کیسے فائنڈ کرنا ہے تو یہاں پر ایک ہمارے پر ایک اور میتھڈ ہے لویسٹ کومن ملٹیپل فائنڈ کرنے کا ایک اور میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ فورٹی ایٹ کے آپ نے پرائم فیکٹریزیشن کرنی ہے اس کے اپنے پرائم فیکٹر لکھنے ہیں اب دیکھیں فورٹی ایٹ کی پرائم فیکٹریزیشن کی اس کے پرائم فیکٹر لکھ لی ہے اسی طرح فورٹی فائیو کے پرائم فیکٹریزیشن کر کے اس کے پرائم فیکٹر معلوم کر لی ہے اب ان میں آپ نے دیکھنا ہے کومن کون سے ہیں اب دیکھیں یہ جو تھری ہے یہ کومن ہے اب اس کے ال سیم فائنڈ کرنے کا طریقہ میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے جو کومن ہے کومن ملٹیپل اینڈ نون کومن جو فیکٹر ہیں ان کو ملٹیپلائی کر دیں اب دیکھیں یہ تھری کو ون ٹائم لکھا گیا یہاں پر دیکھیں پھر اس تھری کو لکھا گیا یہ نون کومن تھا یہ فائیو بھی نون کومن ہے یہ جو آپ کے پاس دبل ٹو یہ فور ٹائم جو ٹو آیا آپ کے پاس یہ بھی کہیں نون نون کومن فیکٹر ہیں تو کومن فیکٹر اینڈ نون کومن فیکٹر کو اگر آپ ملٹیپلائی کر دیں گے تب بھی آپ کے پاس ال سی ایم فائنڈ ہو جائے گا کیا فائنڈ ہو جائے گا ال سی ایم کیسے کومن فیکٹر اور نون کومن فیکٹر کو کیا کریں ملٹیپلائی کر دیں تو کومن فیکٹر ان میں کون سا تھا 3 نون کومن فیکٹر یہ 2 سارے کے سارے نون کومن ہے یہ 3 اور 5 نون کومن ہے ان کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو آپ کے بس LCM آ رہے گا تو یہ جو میتھرڈ ہے جو ہم نے سیکھا LCM فائنڈ کرنے گا یہ بائی پرائیم فیکٹریزیشن میتھرڈ ہم LCM فائنڈ کر سکتے ہیں سیم ایسی یہاں پر دیکھیں اس ایک سامپل میں 30, 54 and 72 پرائیم فیکٹریزیشن کر کے ہم نے ان کے پرائیم فیکٹر معلوم کیے پرائیم فیکٹر معلوم کرنے سے اب ہم نے دیکھنا ہے ان کے کومن فیکٹر لکھ لیں سب سے پہلے بے شک اب کومن فیکٹر اس کا 2 لکھ لیا کومن فیکٹر 3 لکھ لیا اب نون کومن کون سا ہے یہ 2 اور یہ بھی 2 نون کومن ہے یہ 3 بھی نون کومن ہے اب آپ کہیں گے یہ 3 اس میں تو کومن ہے دونوں میں تینوں میں کومن ہونا چاہیے اگر تینوں میں نہیں ہے تو وہ non-common میں ہی شامل ہوگا اس 3 کو لکھ لیا اب اس 3 کو بھی لکھ رہے ہیں اور اس 3 کو بھی لکھیں اور اس 5 کو بھی لکھیں اس طرح جتنے common اور non-common جو فیکٹر ہیں ان کو ملٹیپلائی کر دیں گے آپ آپ کے پاس جو value آئے گی وہ آپ کا کیا ہوگا LCM ہوگا نیکس ایکسامپل دیکھیں یہاں پر دیکھیں وہ word problems ہیں اگر وہ کہتا کہ آپ نے involving LCM تو we should remember some keywords such as together, least, same and all کون کون سا keyword آپ نے یاد رکھنے ہیں together, least, same and all together, least, same and all اوکے the signal lights on two towers flashed after every 30 and 40 second if they flashed together اب دیکھیں یہاں پر کون سا word آگیا together at 7.30 when will they next flash together اوکے تو ہم کیا کریں گے ان دونوں numbers کی 30 اور 40 کے ہم کیا کریں گے پرائیم فیکٹریزیشن سے ان کے پرائیم فیکٹرز فائنڈ کریں گے پرائیم فیکٹر کرنے سے ہم ان کا LCM فائنڈ کریں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں common کیا ہے 2 یہ والا 2 آگیا پھر یہ 2 آگیا پھر یہ 2 آگیا پھر یہ 2 آگیا then یہ 3 آگیا اور یہ 5 بھی common ہے یہ بھی آجائے گا ٹھیک ہے یہ 1 time آگیا تو یہ اس کا انصر کیا ہے کہ 1 20 second اب یہ دیکھیں اگر 7.30 میں آپ 1 20 second ایڈ کریں گے اس کا مطلب کیا ہے 2 منٹ more ایڈ کریں گے تو 7.32 پی ایم پر 7.32 پی ایم پر یہ جو سگنل لائٹس ہیں یہ اگین جو ہیں وہ فلیش کریں گی ٹو گیدر ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا ہمارے پاس پرائیم فیکٹریزیشن سے LCM فائنڈ کرنے کا میتھڈ امید ہے یہاں تک آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگی ہوگی کہ LCM ہم کیسے کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں تین میتھڈ ہم نے سکھے ہیں common factor نکال لیں وہاں سے common multiple فائنڈ کریں lowest common multiple آپ کا کیا ہوگا LCM then آپ کیا کریں ان کی prime factorization کریں وہاں سے آپ ان کی جو ہے وہ factorization سے جو prime factorization میتھڈ سے آپ lowest common multiple LCM فائنڈ کر سکتے ہیں یہاں تک اچھے طریقے سے practice کی لئے ونیکسٹ لیکچر میں ہم exercise کریں گے